اسلام علیکم دوستو چچا کرکٹ میں آپ سب کو خوش آمدید نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کچھ ایک نئی چیز بتاؤں گا مطلب ان کی بیماری کے حوالے سے چوزو کی بیماری کے حوالے سے اس میں میں آپ کو مرگا اور مرگی کی پیچان کے بارے میں جو میری انفرمیشن اس کے طرح بھی آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا چوزو کی بیماری کے حوالے سے اور اس کی جو دوائی ہے اس کا میں ایک سکرین شاٹ یہاں پہ لگاؤں گا تو اس سے آپ سکرین شاٹ کھینج لینا اور اس کا حال جو ہے وہ اس کو اس طرح مل جائے گا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے میں سمجھ نہیں آتی کہ چوزے جو ہیں وہ تھوڑے طاقتور نہیں ہوتے ان کی ایج تو بڑی ہو جاتی ہے لیکن وہ سائز میں اور صحت میں تھوڑے کم رہتے ہیں اور وہ ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو بڑے چوزے کرتے ہیں لڑائی جگڑے کرنا یا سٹ اپ کرنا مرگی کے ساتھ یہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کسیت اپنی جگہ پر انڈرائٹن کا وزن صحیح نہیں رہتا پریس جو وزن ہے وہ پنتالیس سے پچاس دن کا جو وزن ہے وہ تقریباً ڈیڑھ پاو سے اوپر ہونا چاہیے چوزے گا تو وہ سیدمند چوزہ کلاتا ہے اگر وہ سیدمند نہیں ہوگا مطلب اگر اس کا وزن اوپر نیچے خراب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوزہ صحیح نہیں ہے تو اس سے پہلے کے وقت ضائع کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ ہمارے چوزے پر فیکٹر صحیح نہیں ہیں ان کا وزن میں کمی ہے اور ان کی کیا کہتے ہیں اس پر کمی ہے تو چلیں ہمیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں اب میں آپ کو میں ذرا سٹ اپ کر لوں بائی دوئے آواز کے لئے تو ہمیں شروع کرتا ہے اس وقت دل کو گلی کے ساتھ بیٹھا ہوں میں بیٹھا رہا ہوں اس لئے ماشااللہ ماشااللہ چوزے میرے سے زیادہ ہی لے وہ ہیں اور بڑا آدھ میں بھی کھانا کھاتے ہیں اور بڑی بیتری جو ان کا ساہب گتاب ہے تو میں آپ کو سیدمند کی بماریوں میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں بچکیں میں نکلائیں ہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بچکیں میں نکلائیں اور بہترین ان کی سر جا رہی ہے فیلا بہترین ساہب گرہ میں جا رہی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یہ چوزہ جو ہے اب آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سیدمند ہے یا نہیں سیدمند یہ وہی چوزہ ہے جو میرے پیچنگ میں سے سب سے پہلا چوزہ جو نکلا تھا اور اس کی سید کی بارے میں میں آپ کو بتاؤں اس کے پر دیکھیں یہ ایک مرگا ہے اور اچھا یہ جو چوزہ ہے اب اس کی سید کی بارے میں میں آپ سے بتاؤں تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو ایڈیا ہوگا کہ یہ ایک سیدمند چوزہ ہے یہ اس کی پیچاند یہ ہے کہ اس کی نہ تو یہ نہ تو یہ نہ تو اس نے جو ہے وہ پر اپنے جو ہے وہ پھینکے ہیں ٹھیک ہے اور نہ ہی جو ہے نہ اس نے اپنے پر پھینکے اور نہ ہی جو ہے اس کی ایسی صورتحال ہے کہ یہ بزن میں بھی اپنی جگہ پر بلکل ٹھیک ہے اب اس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب چوزہ ایسے کھڑا ہوتا نا تو یہ ابھی دیکھیں یہ اگر نارمل طور پر کھڑا ہوگا نا نارمل طور پر اس کو ذرا سا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا تو اس کے پر اپنی جگہ پھینک سے گرے ہوئے نہیں ہے ٹھیک ہے پر اپنی جگہ سے گرے نہیں برابر یہ سمیٹ لیتا آپ پروں کو اور یہ مطلب کہ تھوڑا سا گندہ مندد ہویا لیکن یہ کہ پر اپنے برابر سمیٹ لیتا ہے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک صحتمند چوزہ ہے ٹھیک ہے یہ صحتمند چوزہ ہمیں سمجھ لگ گیا اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں وہ چوزہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو وزن نہیں اٹھا رہے ہیں اور ان کی وجہ کیا یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو اب اس چوزے کو دیکھیں اگر تو یہ اس نے اپنے پر جو ہے وہ مطلب کے پر اپنے سے پھینکے ہوئے نیچے یہ آر روز مطلب پھرتیلا بھی ہے سب کچھ ہے لیکن یہ اپنے پر اس طرح پھینکتا ہے جیسے اس کے جیسے بعض وقت ہمارے بال بڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے ہماری کمزور لوگوں کے سر پر بڑے بال جیسے آپ نے دیکھیں وہاں بیسے چوزہ لگتا ہے تو یہ بھی ایک اس کا جو ہے مطلب کی ترتیب آپ دیکھیں کہ اس کے پر بڑے ہو گئے ہیں پر اپنے سائل سے باہر نکل آئے ہیں لیکن یہ جو ہے وہ اس نے کوئی ایسی کار نہیں اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بڑا کیوں نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ پر ایکسرا بڑے ہو گئے اور یہ ایک پتہ لگتا ہے کہ یہ کمزور ہیں یہ کھانا پینے صحیح نہیں کر رہی ہے اور اس کی وجہ ہے تو اب میں ایک اور چوزے بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو میری چاچا کرکٹ کی ٹیم میں سب سے زیادہ کمزور ہے اب اس چوزے کو میں اگر میں دکھا سکوں تو یہ اس کی حالت دیکھیں اس چوزے کی حالت دیکھیں اگر آپ اس چوزے کی حالت دیکھیں تو میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں پر اس کی کتنے بڑے ہو گئے ہیں باہر نکل گئے ہیں جڑو گئے ہیں آپ اس میں گر رہے ہیں اب یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بیمار ہے اس لیے اس نے پر پھینکے ہوئے ہیں یہ پر اس کے ایکسرا آرڈنری اپنے جسم سے زیادہ اپنے جسم سے زیادہ جو ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں اور یہ جو چوزہ ہے یہ اس ترتیب میں کہ مطلب ایج زیادہ بڑی ہو گئی ہے لیکن صحت اس کی خراب ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چوزہ جو ہے وہ صحت نہیں پکڑتا بیمار بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک میڈیسن ریکمنٹ کی جاتی ہے وہ میں اس میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سکرین شارٹ اس کا کہ ابھی آپ کی سکرین پر چال رہا ہوگا سکرین شارٹ یہ ولی میڈیسن جو ہے وہ اس کے لیے پرپیر کی جاتی ہے اور یہ بڑا جو ہے صحیح صحت سے ان کا کافی فضایا فرق پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو پانی میں گول کیچا پانچ دن کو پلانی پڑتی ہے تو یہ ترتیب ہے اچھا تو آپ بات کرتے ہیں کہ مرگا اور مرگی کی پیچان ہمیں کیسے پتہ لگے گا مرگا کونسا اور مرگی کونسا ہے ابھی تک بتخ میں میں نے یہ چیز جو ہے نہیں ڈنڈی لیکن چوزہ میں یہ چیز دون چکا ہوں اچھا بائچانس بات ہے کہ میری جو چچک ریکٹ کٹی میں اس میں مرگے کم ہیں اور مرگیاں زیادہ ہیں تو مرگی کی بھی پیچان میں آپ کو بتاتا ہوں اور مرگی کی بھی بتاتا ہوں یہ جو میں نے پہلے چوزہ آپ کو دکھایا تھا ایک تو اس کی پوچھل کا نا نکلنا پوچھل کا وقت تو نا نکلنا یہ ایک پیچان ہے اس ایج میں اگر آپ آسانی سے پیچاننا چاہیں تو پٹھنوں پٹھنوں کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ پوچھل جو ہے اس کی یہ پوچھل جو ہے اس کی نہیں نکلے ہوئی ٹھیک ہے دوسری چیز جو اس میں میکشموم دیکھی جاتی ہے وہ اس کے پر ہیں یہ پر جو ہے نا یہ پر اگر آپ دیکھیں تو اس کی پر کی ایک لیئر جو ہے وہ دوسری لیئر سے یہ جو پچھل جو اس کے اوپر اولا حصہ ہے اس پر کا مطلب ایک حصہ یہ ہوتا ہے اس ہڈی کے بعد کی جو پر نکلتے ہیں یہ پر جو ہے چھوٹے ہوتے ہیں اس سے تو یہ ایک پیچان ہے اس کی کہ یہ مرگا ہے تو یہ اور اس تیسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ پیچان ہے اس کی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی آواز جو ہے نا آواز اس کی کڑک آواز ہے دراصل اس کو مطلب اس کو پکڑیں گے تو چھو 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 اس کا مطلب کڑک سی آواز نکالے گا تو یہ ایک تین پیچانے ہیں کہ یہ مرگا ہے یا مرگی ہے اب اس چوزے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے بھی جو پروں کی لئر ہے یہ پر چھوٹے ہیں پیچھے والے اور آگے والے بڑھے ہیں تو یہ ایک پیچان ہے کہ یا مرگا ہو گیا اس کی آواز بھی اگر آپ کو سناوں آپ نے آواز بھی سنیں اس کی آواز میں بھی یہ ہے کہ یہ ایک مرگی ہے اس کی مطلب اس کی دم بھی دیکھیں دم کہتا مٹر نہیں کرتا جو دو چیزیں پر اور آواز یہ دو چیزیں آپ کو بتا دیں گے کہ یہ مرگا ہے یا مرگی ہے اب اسی طرح یہ دکھاؤں گی اب یہ اسی طرح آپ کو چوزہ اب یہ بھی اس کی آواز مرگوں کی طرح ہے مرگوں کی طرح ہے اوiels ہے یہ لگی بھی العہد یہ پر کچھ پیشے وجہ حصہ یہ Phase حصہ ہے یہ اور چھوٹہ ہے یہ اگ ours زیادہ ایسا cryptحول ہے تو یہ بھی ایک چوزہ کے باذھ میں اس قیتے پر مدارے کچھ کو آپ کو اپنے بتانوں تو اس کی آواز مرگوں میں تیز گی لوگوں کی طرح اور اور یہ پر اس کا آگے والا جو ایسا بڑا ہے اور پیچھے والا ایسا چھوٹا ہے تو یہ بھی ایک اتر مرگ ہے آپ میں آپ کو مرگی بتاتا ہوں اب اس کی آواز دیکھیں یہ ایک مرگ کیا کہتے ہیں اس کی جو پروں کی سیٹنگ ہے نا وہ تقریباً برابر ہے تو یہ پروں کی سیٹنگ اگر آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا یہ تقریباً برابر ہے اور یہ اس جب پر اس کی دم بھی دیکھیں ماشاءاللہ بیٹرین تریکی سے نکلی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک مرگی کی پہچان ہے یہ دیکھیں اس کی دنگ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک مرگی ہے تو یہ مرگا بنگی کی پہچان ہے اے نہیں کہ مرگ واقع ... ایمید ہے کہ آپ کو یہ بھی وڈیو پسند آئی ہو گی وڈیو پسند آئی ہے اس میں کوئی ناویس شرقہ آ رہی ہے اس 되고 شیئر کرےیں اماک بٹن دباع دیں اور اپنا سبسکرائب کا بٹن چیک کر لوں وہ میرے خیال سے خراب ہے یہ بلے جو نیچے ہو سبسکرائب کا بٹن ہے نا یہ شاید خراب ہے اس کو چیک کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم